میکس اوورٹ 2007 میں میں آپ کے لئے ویو کے مینیو میں سے کچھ کمانڈ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ویو کے مینیو میں جو سب سے امپورٹن کمانڈ ہیں وہ ہمارے پاس پرنٹ لی آؤٹ ہے دیکھیں پروفیشنلی جب آپ آفیس کے اندر یا کہیں بھی کبھی بھی کوئی لیٹر درافت کریں کوئی ڈاکیمنٹ ڈزائن کریں تو اس ڈاکیمنٹ کو پرنٹ لی آؤٹ انوائرمنٹ میں ڈزائن کریں کیونکہ پرنٹ لی آؤٹ انوائرمنٹ سے ہی آپ کو پاتا چلتا ہے کہ کمپیٹر نے ٹاپ، باٹم، لیفٹ اور رائٹ سے کتنے سپیسز چھوڑے ہوئے اور آپ کا ڈاکیمنٹ جب آپ پرنٹ بھیجیں گے تو پیپر پر کس طرح سے نظر آئے گا اگزیکلی اسے آپ ڈزائن کرتے ہیں پرنٹ لی آؤٹ میں جبکہ پرنٹ لی آؤٹ کے ٹول کے برابر میں ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے فل سکوین ریڈی اس کے لیے میں ایک اور ڈاکیمنٹ اپنے پاس اوپن کر لیتا ہوں لائک میرے پاس یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے جس میں میرے پاس ملٹیپل پیجز ہیں اور میں ان تمام پیجز کو فل سکوین پر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نے ویو میں جا کر فل سکوین ریڈنگ پر کلک کیا آپ دیکھیں دونوں ڈاکیمنٹ ایک ساتھ میرے پاس سکوین پر آ رہے اگر میں ان پیجز کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر اویلیبل ٹولز کی مدد لے کر میں ایرو کی مدد لے کر میں اپنے پیجز کو ریویو کر سکتا ہوں اور اسے آسانی سے چینج کر کے وریٹ کر سکتا ہوں ریویو ہو جانے کے بعد یہاں پر کلوز کے بٹن کی کمانڈ کی مدد سے میں دوبارہ اپنی سکرین پر نارمل انمائرمنٹ پر آ سکتا ہوں میکس اوپ ورڈ آپ کو اس چیز کی فیسیلیٹی دیتا ہے کہ اگر آپ ایک سمال سٹیٹک اور بہت ہی لیمیٹڈ ویب پیجز ڈیزائن کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں پر ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ ویب پیجز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویب لیاؤٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں ایکچیلی جب آپ ویب لیاؤٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو سکرین سائز ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے like 800x600 ریزولیشن سائز یا 1024x768 768 ریزولیشن سائز آپ کے پاس ہوتی ہے جس پر رہتے ہوئے آپ اپنا ایک ویب پیجز ڈیزائن کرتے ہیں لیکن اس ویب پیج کو ڈیزائن کرنے کے بعد definitely اس کے پنٹ آؤٹس وغیرہ نہیں نکلیں گے کیونکہ اگر اس کے پنٹ آؤٹس نکالیں گے تو وہ ڈاکیمنٹ پیپرز پر ٹھیک سے پرنٹ نہیں ہوں گے ایک سے زیادہ پیجز کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ ہوگا عام طور پر اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد حوالے سے اس کمانڈ پر یوز کیا جا سکتا ہے then ہمارے پاس کمانڈ ہے آؤٹلائن آؤٹلائن کی کمانڈ کو میں آپ کو ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں for example میرے پاس یہاں پر کچھ نمبرز ان آرڈر ہیں اور میں ان نمبرز کو آرڈر کرنا چاہتا ہوں اور آرڈر کرنے کے لیے میں کسی بھی ٹیکس کو کٹ پیسٹ نہیں کرنا چاہتا بلکہ کٹ پیسٹ کیے بغیر ہی اس میں آرڈر کی کمانڈ یوز کرنا چاہتا ہوں تو ہم آؤٹلائن کی ٹول پر کلک کرتے ہیں آؤٹلائن کے ٹول پر کلک کرنے سے یہاں پر دو بڑے امپارٹن ٹولز ہمارے پاس آتے ہیں up and down like یہ 100 کو اوپر آ جانا چاہیے تو میں 100 کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور up arrow key کو پریس کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ ٹیکس اوپر آ گیا اسی طرح سے یہ 500 نیچے چلا جانا چاہیے تو ہم اسے 500 کو نیچے کر دیتے ہیں 200 then اوپر آ جانا چاہیے ہم 200 کو اوپر کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ تمام نمبرز آرڈر ہو گئے بغیر کٹ پیسٹ کیے اور جب تمام ٹیکس کو ہم نے آرڈر کر دیا then finally close outline view کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں تمام ٹیکس ہمارا بالکل سیکوئنس میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایک بیسٹ اور بہت ہی امپارٹنٹ کمانڈ جس میں آپ اگر ان آرڈر ڈیٹا کو سورٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں جبکہ ڈراف کی کمانڈ کی مدد لے کر آپ اپنے ڈاکیومنٹ کا like جو ہے وہ بالکل نارمل لی آؤٹ دیکھتے ہیں اس میں پچس وغیرہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا یہ دیکھیں ایک نارمل ڈاکیومنٹ آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر پچس وغیرہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن جیسے ہی میں پرنٹ لے آؤٹ انوارمنٹ پر آتا ہوں تو اس ڈاکیومنٹ میں جو بارڈر اور ایمیجز تھی وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو ایک بہت امپارٹنٹ ایریا پرنٹ لے آؤٹ ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی کام کریں پرنٹ لے آؤٹ انوارمنٹ پر کام کریں نیکسٹ رولر کو آن آف کر سکتے ہیں ہم یہاں سے مجھے رولر کی نیڈ نہیں ہے ہم اسے آف کر دیں نیڈ ہے تو ہم آن کر دیں گریڈ لائنز ہم آن آف کر سکتے ہیں جس کی میکسپ ورڈ میں کوئی پریکٹیکل اتنے زیادہ کام نہیں ہے ڈاکیومنٹ ماب ایک وینڈو سائٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں تھمبل سائٹ پر پیجیز ہمارے پاس کیریٹ ہو جائیں گے ہم اس کو ری بیو کر سکتے ہیں زم سائز کی مدل سے ہم سکرین سائز کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں میں سکرین سائز کو 75% کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سکرین سائز چھوٹی ہوئی اور سکرین سائز کو اگر مجھے بڑا کرنا ہے تو میں 200% پر کلک کرتا ہوں سکرین سائز بڑی ہوئی جبکہ نارمالی سکرین سائز 100% ہے آپ چاہے تو یہاں سے کلک کریں چاہے تو یہاں 100% پر کلک کریں بات ہی کی ہے آپ کو پریویو ون پیج کا دکھا رہا ہے اگر آپ 2 پیجز کر دیں گے تو آپ 2 پیجز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چلے جاتے ہیں 100% زوم سائز کر کے میں اپنی سکرین کو نارمال کر دیتا ہوں